نام دہو نسلیلہ رسول کریم عوض اللہ حیمان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اس گفتگو کی محفل میں تشریف لانے والے اکثر ہمارے بھائیوں ہیں جن کی شعوری یا لا شعوری خواہش در حقیقت علم لبنی کے حصول کی ہے اس لئے ہماری گفتگو کا محور یہی ایک پوائنٹ رہا اب علم لبنی کے حصول کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں دونوں ہی پائی جاتی ہیں غلط فہمیاں تو یوں کہ شاید علم لبنی کا حصول وظائف اور آراد اور ذکر اذکار کا نتیجہ ہوتا ہے ایسا نہیں خوش فہمیاں یوں کہ انسان کو جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو اسے چھپی تمام چیزوں کا علم ہونے لگتا ہے اس کے پاس معورہ فطرت قوتیں ہو جاتی ہیں اور وہ کشف و کرامات کا حامل ہوتا ہے یہ خوش فہمیاں ہیں آج کا کوئی چونکہ مخصوص مرضو نہیں ہے گفتو کا تو میں یہ دل میں آیا کہ میں انھی چیزوں کو بیان کر دوں آپ کے سامنے کم اس کم میرے خیال کی حد تک دو چیزیں جیسی ہیں وہ میں بیان کر دوں دیکھئے ذکر اذکار اولاد تضائف اگر ہم اس کا ایک سائنٹیفک ریوو کریں اس کو تو یہ در حقیقت ایک طرح کی ایکسسائز ہے ورز ہے جس طرح ہم جمنیزیم میں جا کر مختلف ایکسسائز کرتے ہیں یوگا میں مختلف آسن ہیں بلکہ اس کی زیادہ بہتر مثال یہ ہوگی کہ مارشل آرٹس سیکھنے سے پہلے ہم بدن کو ایک مخصوص لوچ اور لچک دینے کے لیے مختلف ایکسسائز کرتے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں اور ہمارے مسلز میں ایک لچک اور لوچ پیدا ہو جائے گا کہ جب ہم جورو کراٹے کے مختلف دعو پیچ کھیلیں تو مسل پل نہ ہو کوئی مسل ریپچر نہ ہو جائے اسی طرح علم اللہ علمی کے حصول میں ذکر اذکار اور وضائف یہی رول پلے کرتے ہیں شاید کسی نشست میں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ہماری عام زندگی کے اندر تین چیزوں سے واسطہ ہمارا بہت پڑھتا ہے ایک مزدور دوسرا کاریگر اور تیسرا آرٹسٹ یا فنکار یا استاد اس کو جس معنی میں بھی لے لیں استاد امہ آنے میں نہیں کہ جو پہنے والے استاد نے وہ نہیں بلکہ استاد مہارت کی انتہائی درجہ پہ پہنچے ہوئے شخص کے لیے استعمال بتایا یہ لفظ اب یہ ہم تینوں لفظ استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کی ڈیفنیشن بہت کم ذہنوں میں ہوگی کہ ایک مزدور میں ایک کاریگر میں اور ایک فنکار میں فرق کیا ہے اگر ایک مکان بن رہا ہے تو اس پر مزدور کام کر رہا ہے اسے آپ دو سو یا تین سو روپیہ روز اس کی عجرت دیتی ہیں حالانکہ وہ بہت سخت کام کر رہا ہے کہ ایٹیں اٹھا اٹھا کے وہ اوپر کی منزل تک پہنچا رہا ہے سیمنٹ اور ریت اور دوسرا تعمیراتی سامان اٹھا اٹھا کے اوپر کئی منزل تک پہنچاتا ہے بہت سخت کام ہے لیکن اس کے بعد اس کی مزدوری صرف دو سو یا تین سو روپیہ ہے اس کے بعد جو معمار ہے جسے ہم اوپر سیام میں راج کہتے ہیں وہ اس کی لائیوی ایٹوں کو اٹھاتا ہے اس پر سیمنٹ لگاتا ہے اور ایک جیزہ پر در دیتا ہے تو مقابلتاً اس کا کام بہت آسان ہے مزدور کی نسبت لیکن اس کی مزدوری اس سے چار گناہ زیادہ ہے اگر مزدور دو سو روپیہ لے رہا ہے تو راج یا معمار آج سو روپیہ لیتا ہے وہ راج بھی دھوپ اور بارش میں بیٹھا کام کر رہا ہے مزدور کی سختیاں سہرہ اسی مکان کا نقشہ جس شخص نے بنایا ہے جسے ہم آرکیٹیکٹ کہتے ہیں اس نے اس پر چند گھنٹے محنت کی ہے ان ٹوٹل دس گھنٹے اس کا وقت سرف ہو گیا ہوگا اس پر اور ائر کنڈیشن کمرے میں اس نے ڈرائنگ بیڈ پر کھڑے ہو کر سرف لائنے کھینچی ہیں اور وہ کاروز آپ کے حوالے کر دیا ہے اس کے جواب میں اس نے ٹوٹل کوسپ آف دی ہاؤس دو پرسنٹ مینیمم آپ سے چارج کیا ہے ایسا کیوں ہے بات یہ ہے کہ مزدور صرف جسمانی محنت کر رہا ہے نہ اس میں اس کی کسی سوچ کو دخل ہے نہ اس کی خواہش کو دخل ہے صرف ایک مشین کی طرح وہ ایٹین سر پہ اٹھاتا اور اوپر پہنچا دیتا جہاں اس کی ضرورت ہے جہاں اسے کہا گیا رادر اور ایٹین جس انداز دن بھی وہ پھینک سے کا پھینک کر چلا آتا بس سارا دن وہ ایٹین اٹھاتا اور وہاں پھینکتا چلا آتا اس کے برقس راج اپنا ذہن استعمال کر رہا ہے کہ دیوار ٹوڑی نہ بننے پائے سمنٹ یا مارٹر بیٹن دیگز ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم نہ ہونے پائے اس کی ٹھکنس یقصان رہے دیوار کی ستہ سموت رہے اس کی یہ اپنا دماؤ استعمال کر رہا ہے اپنی مہارت مہا لگا رہا ہے تو اسے مزدور سے چار بنا زیادہ عجرت مل رہی ہے آرکیٹکٹ نے وہ نقشہ بنایا ہے اس مکان کا تو برے ضوک اور شوق سے بنایا ہے کہ اس کا اپنا نام دو اس میں شامل ہے کہ میں ایسا اس کو ڈیزائن کر دوں کہ رہنے والے کہ تو صورتے ملیں ہی ملیں لیکن میرا نام بھی ہو تو یہ اس کے اندر شوق اور یہ خواہش اور یہ جذبہ اس میں شامل ہیں دوسرا اس نے اس پہ اپنی مہارت لگائی ہے کہ جو بہترین ہونی چاہیے جو اس کے اندر کہیں کانسٹ ایفیکٹیو ہو وہ ڈیزائن اور کمفیٹیبل بھی ہو یہاں اس نے اپنی مہارت استعمال کی ہے اور ہاتھ کو اس نے استعمال کیا ہے یہ اس کی فیزیکل لیبر ہے اس کے اندر تو اس کی عجرت اسے نہ صرف پوٹل کاؤسٹ گھر کی اس کے دو پرسن ملی ہے بلکہ اس کو نام بھی ملا ہے شہرت بھی ملی ہے اسے اسی طرح جب ہم تصبیع وہ ہوتے ہیں دفتر کے کسی پرابلم میں دل مرا اٹھ کرکٹ کے میچ میں کرکٹ کا میچ ہوگا میں جلدی سے وہاں فارغ ہوکے اس تصویر سے ادھر جاؤں تو میں ایٹے اٹھا اٹھا کے پہنچا رہا تو اس کی مزدوری صلاح سواب کی اور کچھ نہیں پھل رہی تو میں ایک مزدور کسا کام کر رہا لیکن اگر میں یقصر ہو کر سوچ سمجھ کر اسے پہا ہے تو میری تو میری تو جو مرکوز ہونے لگتی ہے اس کے خاص لیول تک میں پہنچ جاؤں گا اپنی تو جو کو ایک خاص پوائن پر مرکوز کرنے کی مجھ پریکٹس ہو جائے گی اب جب کی ہوں گا اس پودے کو کسی ایک مکتے پر مرکوز کرنے کے قابل ہو جاؤں گا کچھ عرص کے بات جو کے بہت اوپر کے درجے کی صلاح یت ہے تو جہاں میرا دل اور میرا ہاتھ دونوں یکسو ہو گئے اور دونوں نے مل کے پہنہ شروع کیا مہا رب کی طرح سے ملا انام کے یونا بہا دیا گیا بیک اس کاریگر کی طرح جو انٹرکتے ہوئے اپنا دماغ بھی استعمال کر رہا ہے تو اسے مذہور کے دن اس پر چار دنہ زیادہ ہم تنقہ دیتی اسی طرح اگر کہیں میرا ذاک و شوق اور مجھا دل اس میں شامل ہو گیا ہاتھوں میں تصویر کے دانے چلائے زبان میں ذہن کے تابع ہو کر وہ ذکر کیا اور دلی شوق اور ذوق کے ساتھ میں نے وہ پاہا تو میرا ہاتھ میرا ذہن اور میرا دل تینوں بیئت وقت ایک ہی طرف مطلج ہو گئے تو میری مزدوری آرکی کٹ کی طرح نہ صرف علم لگنی ہوئی بلکہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہوا جیسے اسے دو پرسنٹ گھر کی ٹوٹل لادت کیا اس کے ویجز ملتی ہیں بلکہ نام بھی عطا ہوتا تو بھی کوئی اسی طرح ایسا شخص جو یقصو ہو کر ذوق شوق کے ساتھ ذکر اذکار میں مصروف ہوتا چیزیں آتا ہو جاتی ہیں تو یہ اس میں ذکر اذکار سے بعد چلی تھی جس کی ایک پہلوی میں نے آپ سے ارز کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم میں سے ایک بڑی اکثریت سر روٹین میں پڑھ رہی ہوتی ہے اس میں ان کا دل اور دماؤ ساتھ نہیں دے رہ ہوتا زبان اور بات وہاں سے چلی تھی کہ وضائف پہنا اور ذکر اذکار در حقیقت ایک ایک ایکسسائز ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں ہمیں کہ ہم یکسوئی پیدا کر لیں تو جنہ ہم اس یکسوئی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو رب اسی ذوق و شوق کے ساتھ ہماری تو متوجہ ہو جاتا لیکن قرب الہی جو ہمیں ملتا ہے جو رب ہمیں دوست کر لے گا جب اپنی قربت عطا فرما دے گا تو وہ اس وقت ہمیں اپنے سینے سے لگائے گا رب جب ہم اس کے پسندیدہ ہو جائیں گے تو پسندیدہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی اطاعت کریں اور وہ اطاعت ہاف آٹڈ نہیں بلکہ ہول آٹڈ اطاعت اور سب سے بڑھ کر کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رب پر عمل کرنا شروع کر دی اگر قرآن کو آپ پہیں تو دو دیگوں پر تو یقینا ایک بات اللہ نے واضح کر دی کہ وہ کن لوگوں کو پسند کرتا ایک جگہ تو اس نے فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا یہ تو کلیر کٹ وعدہ ہے اس میں تو کوئی شبہ رہی نہیں جاتا اگر رب نے اپنی زبان سے بات کہ دی کہ کن لوگوں کو عزیز رکھتا ہے تو بہا آسان سا نسخہ ہمارے ہاتھ لگ گیا کہیں نہیں اس نے لکھا اس آیت میں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ ان لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو ذکر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں کلیر لی اس نے کہا اللہ معاف کرنے والا ہے ہم معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اگر ہم یہ خوبی پیدا کر لیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں تو اللہ یقینا ہمیں اپنے وعدے کے مطابق پسند کرنے لگے گا اور معاف کر دیں نہیں کہ بھی کئی درجیں ہیں پھر پسندی دا عمل ہے کہ اگر آپ سے کسی نے معاف مانگی تو آپ اسے معاف فرما دیں اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ جہاں کسی نے معذرت کی تو بڑی خوش دلی سے اسے نہ صرف معاف کر دیں بلکہ آپ کوئی گود جسٹر شو کر دیں کہ اس کو سینے سے لگا لیا اس کو طبق دیا کہ 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 لگا آرہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا کیوں معاف مانگ رہا ہوں یہ خوش دلی سے معاف کرنا ہے یہ اللہ کو بہت پسند آئے گا اور ایک اور معاف کرنے کا درجہ موجود ہے کہ دوسرے کو کوئی قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں اب یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی کہ کسی کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کیسی کیا جا سکتا ہے جب قصور ہی نہیں کیا تو معاف کی بات کی تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر شخص سے توقع رکھئے کہ وہ انسان ہے خطا کا پتلا ہے اس سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوگی تو میں اس کی کسی کوتاہی کو بگا ماننے کے بجائے اس کو ابھی سے ایک منہ سمجھ لوں کہ انسان ہے آخر کو اس سے غلطی ہوئی جانی ہے تو میں اسے قبول کروں تمام کوتاہی اور غلطیوں کے ساتھ جو کرنے والا ہے تو یہ اس کی کوتاہی سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا ہے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں ایک زمانے سے یہاں تشریف لاتی ہیں most probably 1987 سے تشریف لاتی ہیں تو ان سے یورپ میں ایک جگہ ملاقات ہو گئی سرے راہ تو ہم بیٹھے تھے گفشپ مار رہے تھے ان کے husband پہ تھے وہ بھی ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا آپ کو کبھی کسی شخص سے شکایت نہیں ہوتی اور کسی شخص کے بارے میں آپ نے کبھی گلاش ہکوہ نہیں کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی طرح میرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی یہ حقیقت ہے کہ ان کو خاصی شکایات رہتی ہیں تو ان کو ایک نسخہ میں نے بتایا معلوم نہیں وہ نسخہ آپ کے کام آتا ہی نہیں وہ حکیم نسخہ تھا جو سینہ بسینہ شرد چلا آرہا فقرہ کے درمیان تو میں جب بھی کسی حساب سمجھتا ہوں تو میں اس سے بڑی گہری توقعات وابستہ کر لیتا ہوں یہ جو جمعہ ان سے کہا تو ان کے چہرے پر حیرت تھی کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی کسی سے توقعات وابستہ نہ کیجئے ونہ آپ کو معلوسی ہوگی وہ جمعہ اپنی جگہ بلکل درست ہے یہ اوبزوریشن بزرگوں کی بڑی صحیح ہے کہ آپ جس سے بھی توقع رکھیں گے آپ کو معلوسی ہوگی تو میں ان سے کہا میں تو بڑی گہری توقع وابستہ کر لیتا ہوں وہ توقع یہ ہے کہ یہ شخص مجھے بھرے بادار میں چوک میں زلیل خوار کرے گا جب وہ ہوتا ہے تو مجھے وہ آدمی بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس نے بڑا لحاظ کیا صرف مجھے بھرے بازار میں چوک میں برا بھلا ہی کہا ہے اور جب کوئی شخص مجھے برا بھلا نہیں کہتا صرف ڈرٹی لکس دیتا ہے تو میرے نزدی کو بہ محضب انسان ہوتا کر چلا جاتا تو میرے نزدی کو فرشتا ہے بہت ہی نیک آگی اور دیو شخص مجھے برا بھلا بھی نہیں کہتا خامش سے پیچھے ہٹ جاتا تو میں اس کا مرید ہو جاتا ہوں کہ جیسے دوسرے شخصی روح زمین پر کوئی نہیں تو یوں آج تک برا آدمی نہیں ملا مجھے بھلا سبھی اچھے لوگ ہیں تو وہ کسی کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کرنے کی بات ہے وہ اسی زمرے میں آتی ہے کہ آپ ہر شخص کو انسان سمجھئے کہ وہ خطہ کا پتلا ہے کیونکہ انسانی سرشست میں ہے غلطی اور خطہ ہی تو اس تسلیم کر لیجئے قبول کر لیجئے اسے تو یوں خطہ کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا تو اللہ کے قریب پہنچ جائے دی دوسرا جو پروردگار نے کہا وہ احسان کرنے والوں کے لیے فرمایا تو جو لوگ احسان کا صلوط کرتے ہیں وہ پسندیدہ ہیں رب کی تو ہم یہ دو چیزیں تو پہلے پکڑنے ہیں جس کے بارے میں رب نے بڑے کلیر کٹ ورڈز میں کہا تیسری جو اس نے تعریف کی ہے جن کو بہت اچھے لفظوں میں جن کا ذکر کیا وہ لوگ ہیں جو نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بات تک اس کو یاد کرتے ہیں تو عبادات کا جو تحلو ہے انسانی زندگی کا اس میں ہم وہ پہلے پکڑنے ہیں جس میں ان لوگوں کو اس نے یاد کیا جو نصف شب سے ذرا پہلے تک اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں یا نصف شب کے ذرا بات تک اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تین کیزیں ایسی ہو جائیں گی جس بڑی کلیر کٹ ہیں قرآن میں تو اللہ کے قریب چل جائے گا پھر یہ بات سنت رب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس نے اپنے آپ کو سبتار کہا ہے کہ وہ لوگوں کے عہدوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تو اس سنت رب پہ عمل کر لیجئے اس نے اپنے آپ کو رحیم و کریم کہا ہے تو اس کی سنت پر عمل کر لیجئے لوگوں کے مہربان ہو جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت حاصل کرنے کا ایک بہا آسان نسخہ بتایا کہ لوگوں کے لیے متوازو ہو جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمان پر عمل کر لیجئے کہ لوگوں کے لیے متوازو ہو جائیے اب یہ جتنی باتیں میں نہیں کہیں ہیں ذرا سی مزد دور آئیے کہ اولیاء اکرام کی دارے میں جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں اگر کہ ان کا زیادہ تر زور میجر ایم سیزن کتابوں میں کشف و کرمات پر ہوتا ہے یہ بدنصیبی ہماری ان رہوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں لیکن اگر کہیں ان کتابوں کے اندر تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی ہر ولی اللہ میں خواہ وہ کم مرتبے کا ولی ہے یا آلہ ترین مرتبے کا ولی اللہ ہے آپ دیکھئے ان کے اندر یہ یہ خوبیاں بدرجام عتم موجود ہوتی ہیں کوئی احسان علی اللہ نہیں لے جس میں یہ خوبیاں نہ ہوں جو میں نے آپ سرز کی اور ان میں وہ بڑی شدیت کے ساتھ ان پر عمل نہ کرتا ہوا جس زمانے میں خانکاہی سسٹم اپنے عروض پر تھا تو وہ تمام خانکاہوں میں یہ خود جناب قبلہ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ صاحب کے یہاں بھی یہی دستور تھا کہ جب کوئی شخص آیا یعظم کے حصول کے لئے اور اسے شادیر دی نے قبول کر لیا گیا تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کے سر پہ اس طرح پھروا دیا جاتا تھا اس کے بال اٹھوا بال ربائش کا ذریعہ سمجھے جاتی ہیں اور اس ذمہ میں چلتے بات ارس کرتا چل جاؤ کم لوگوں کے علم میں ہوگی آپ اپنے بالوں کی ارینج کرنے کا اس کو بنانے کا بالوں کو بنانے کا خاص خیال رکھئے کہ آپ کے بال ہر وقت پرپرل ارینج ہوں کنگی کیے ہوئے اور پرپرل اور میں اس کا صحیح ورڈ نہیں مجھے مل رہا کہ اس کو اردو میں کیسے ایس کیا جائے اس کو بنا سمار رکھئے بالوں کو اور دوسرے بھوٹے اپنے ہمیشہ صاف رکھئے حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کیلوں پر زور دیا رکھئے کہ بالوں کو سمار کر رکھئے آپ مازی چاہتا ہوں اس کا پرپر ورڈ میں مجھے مل رہا رہا اور دوسرہ آپ کے جوت سافر رہی اور دیکھئے آپ کے پاس جو شخص مل نے آیا ہے اگر اس کے بال الڈھے ہوئے ہیں تو آپ پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑے گا اسی طرح آپ سے مل نے آیا اور اس کے جوت پر گرد پڑی ہے تو اچھا تاثر نہیں ہوتا اولی اکرام کو کبھی دیکھئے میں اولی اکرام کہہ رہا ہوں فقیر وہ بنے ہوئے لوگ نہیں جو دیوانے پھرتے ہیں سرکوں پر ان کا ذکر نہیں کر رہا اولی اکرام کی بات کر رہا یہ جوزی بھی ہیں ان کی دو چیزیں ہمیشہ ٹھیک ملے گی بال بنائے جائے ہوں گے پروپر لی اور جوتیں ان کے ہمیشہ چمکتے ہوئے ہوں گے صاف ہوں گے تو بال اتار دی جاتے تھے کہ زیباش ختم کر دی جائے جو ظاہری خوبصورتی کا ذریعہ ہے اس کو ختم کیا جائے اس کے بعد ان کو ذکر اذکار ہلکی قسم کے دے دی جاتے تھے عبادات پر زور جو فرض عبادات ہیں اس پر زور ہوتا تھا اس کے علاوہ ایک چھوٹا موٹا ذکر دے دیا جاتا تھا کہ یہ تم کرو اور خانکہ کی کوئی ادنا ترین خدرت دے دی جاتی تھی مثال کے طور پر کہ خان کا میں جھارو دیا کرو صفحہ ہی تمہارے تمہارے تمہیں ہے اس حصے کی صفحہ تم جھارو دوگے بغیر یہ دیکھے کہ وہ آدمی کہیں بادشاہ ہے وزیر ہے کوئی افسر ہے کسی بھی سٹیٹس کا آدمی ہے اس سے اتنا ترین خدمت دی جائے گی تو یہ دو چیزیں تکی جاتی ہیں کہ سر کے بال اتار دیا گیا تو آپ کی شکل صورت کو زبائش کی لیول سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد جب آپ کے ذمہ یہ خدمت دی گئی کہ آپ خان کار میں لوگوں کی ادنا ترین خدمت انجام دیں لوگوں کے جوتے جہاں پہنچ کر صاف کر کر سیدھے رکھئے ان کو ارینج کیجئے یا خان کار میں جھارو دیجئے لوگوں کے سامنے لاکہ برطن رکھئے ان کے برطن چھوٹے اٹھا کے لے جائیے دھوئیے یہ دنیا یہاں سے ادنا تین خدمت کہلائی جا سکتی ہے تو اس کے پیشے مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اندر ایک انا نیو غلاء لفظ ہے اس کو توڑ دیا جائے ذہن میں یہ آجائے کہ میں ادنا ترین غلام ہوں اللہ کا سب بندوں سے ادنا ہوں اور ان کے خدمت میرے اوپر فرض ہے تو یہ ایک سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ تھا جو آدمی کے ساتھ کیا جاتا تھا پیشتر اس کے کہ اس کو تربیت دے دی جائے تو اس کے بعد وہ پھر درجہ پھر درجہ اوپر آتا تھا اور ایک بہت آلہ درجہ کی خیلی جاتی جو بہت ایگزیکٹن تھی جس کی ڈیمانڈز بہت ایگزیکٹن تھی وہ تھی لنگر کے تقسیم کرنا انمیان کہ دینی پر اس کا ہاتھ جو ہے وہ یقصہ چلے چاہے دوست آئے یا دشمن آئے کسی جلیے لائیکنگ ہے یا ڈس لائیکنگ ہے سب کو یقصہ وہ دے ایک سے سلوک کر کے اور خود اپنے آپ کو سب پر آخر پر رکھے کہ اگر کہیں لنگر میں تقسیم کے بعد کچھ بچ گیا تو میں کھا سکتا ہوں وہ نہ نہیں فاقہ میرا حصہ ہے کھلانا دوسروں کے لئے تو یہ ایک تربیت تھی جو کہ کافی ادوانس لیول پر تو پھر کہیں جا کر نوبت آتی تھی چلا کشی کی اسی طرح دنیان میں روح کی تربیت کے لئے روزے رکھائی جاتے تھے تین روزے مسلسل اب دیکھ جاتے زندگی میں ایک پار تین روزے مسلسل ہیں کہ آج جو سہی کھالی میں نے یہ پورا دن میرے روزہ چلے گا اور افتار کے ٹائم پر میں ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھل لوں اور اگلے دن پانی پی کے میں روزہ رکھ لوں گا کھاؤں گا نہیں کچھ بھی نہ آفکار کے وقت نہ اگلے دن سہری کے وقت پھر دوسرا روزہ بھی میں پانی کے ساتھ کھول گا کھاؤں گا نہیں عبادات میری جاری رہیں گی خانکہ کی خدمت میری جاری رہی گی میرے معاملات میں دنیا معاملات میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ میں کسی پر دا ہونے دنگا کہ میرا روزہ ہے تیسر روزہ بھی میں پانی ہی سے رکھوں گا اور تیسر روزہ کا افتار میرے مرشد اپنے ہاتھ سے مجھے کٹھانے کو دیکھ کر وائیں گے یہ ضبط کی بہترین مثال قائم ہوتی تھی بہترین تربیت تھی وہ کہ انسان کے اندر ضبط پیدا ہو جائے اور اگر کبھی ضرورت پر جائے اپنے اوپر ضبط کرنے کی تو آسانی کے ساتھ ضبط کر سکے چیزوں کو اس کے ساتھ یہ احساس کہ اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں ہے کہ مجھے دیوٹی کے تو میں نے بھوک کو ضبط بھی کرنا ہے لوگوں پر ظاہر بھی نہیں ہونے دینا اور اپنے معاملات میں بھی فرق نہیں آنے دینا یہ اس کی تربیت ہوتی تھی تو اگر آپ سارے سلسلے کو دیکھیں کہ خدمت کس طرح سے خان کا ملی جاتی تھی کیا کیا ڈیوٹی دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا سلسل جاری رہتا تھا تو وہ تمام خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جن سے علم لدنی حاصل ہوتا ہے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے تو تمام فقیروں کے اندر یہ خوبیاں اس لیے ہیں کہ تربیہ سب کی ایک ہی نحج پر ہوتی ہے تو کسی بھی جب فقیر کو آپ دیکھیں گے تو ایک تو وہ زندگی میں کبھی مدعی نہیں بنتا فقیر کبھی مدعی نہیں بنے گا اس کی زبان پر کسی شخص کے رویے کے بارے میں کوئی گلا شکوا نہیں آئے گا کبھی بدلہ نہیں لے گا کسی سے لوگوں کے لئے اگر کچھ کرے گا تو وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کرے گا اور اسے بھلا دے گا خود بھوکا لے کر دوسروں کی کھانے کا بندوبست کرے گا اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو پیش کر دے گا اور اس انداز میں کرے گا کہ کھانے والا یہ سمجھے کہ اس کے پاس تو فالتی رہی اسے پینکنا تھا جو اسے مجھے دے دیا اس کا انداز ایسا ہوگا تو عبادات پر زور سوائے فرض عبادات کہ میں فرض عبادات کو ڈسکس نہیں کر رہا وہ ہمارا فرض ہے اسے پورا کرنا ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے فرض عبادات کو فطرت کی تربیت پر زور زیادہ ہے کہ انسانی فطرت کی تربیت اس انداز میں کر دی جائے کہ وہ ایک خاص سانچے میں ڈھل جائے ہم جو عبن لبنی کی طرف جاتے ہیں تو عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا تمام کا زور ذکر اذکار وظائف کی طرف ہوتا آپ دیکھئے اگر میں ایسا نہیں ہے دیکھنا ہی چاہیے کہ جس فقیر کے پاس میں آیا ہوں وہ صاحب کمال فقیر ہے وہ اس کمائی کی منزل پر پہنچا کیسے ہے اس کی زندگی کے معاملات کیا ہیں وہ کرتا کیا ہے جب آپ اس کی زندگی کے معاملات دیکھنے لگے گی اور اس کے رویہ لگیں گے زندگی کے لیے تو اس میں عبادات کا پہلو بھی خود بخود آ جائے گا آپ اس کے معاملات کو دیکھئے ایک نشست میں میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ سے ان کی زندگی کا ایک پہلو بہت ابھی تک دھکا چھپا ہے کم اس کا میں نے کہیں نہیں پہا آپ صلی اللہ علیہ سے ان کی زندگی کہے وہ پہلو ماں سے آئے ایک مرتبہ کہ میں ان دنوں سرکاری نوکری میں تھا اور بہت پریشان تھا کہ میری ڈیوٹیز کچھ اہم کاموں پر تھی اور مصروفات بہت تھی ٹیوڑنگ بہت تھی اور پھر لوگ میٹھ ہورتے تھے مجھے تو پریشانی مجھ یہ ہو رہی تھی کہ میری جو فیملی ہے وہ نگلیکٹ ہو رہی تھی مجھ سے مجھے خدشہ تھا کہ میری ڈیوٹی نگلیکٹ ہونے لگی گی اور لوگوں کے خدمت پاپر نہیں کر سکت گا تینوں پہلی میرے خطرے میں تھے تو اس نے مجھے اپسٹ کیا ہوا تھا فرائیڈے مجھے کراچی میں آیا تو گشنہ اقبار کے علاقے میں مسجد بہت بڑی ہے مسجد صدی کی اشت کالاتی ہے کیا اتنا مجھے اراد اقبار کے علاقے میں بڑی مسجد تھی وہاں سے گزر آتا تو جمعہ جمعہ کا میرا معمول یہ ہے کہ میں بارہ بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں تو میں بارہ بجے تھے مسجد میں بیٹھ گیا تو پرتے پرتے درمیان میں مجھے ایک ذکر سے دوسرے ذکر پر شفت ہونا تھا تو وہ جو دو چال لمحے کی بریک آتی ہے تو اس میں میں نے آکے کھولی تو مجھے دیوار پر سامنے ایک قطبہ سے لگا نظر آیا کعوز کا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا چھوز گھنٹے کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصہ وقت تھا امور حکومت اور صحابہ اکرام کے ساتھ میل ملاقات میں دوسرا حصہ وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی اس میں اپنے ازاری متحرات کی مدد ہاتھ بٹانے میں گھرے لی معاملات میں اور تیسرا حصہ دن کا وقت تھا ساتھ گھنٹے کا عبادات اور آرام کے لئے تو ایک کلیر گائیڈنس مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو یوں آگنائز کیا تھا تو فقیر کی زندگی کو دیکھئے کہ اس نے کیسے آگنائز کیا ہے اور اپنے زندگی کو اس انداز میں آگنائز کیجئے کہ آپ کی جو فیملی ابلگیشن ہیں وہ بھی بڑے خوبصت طریقے پر پورے ہوتے چل جائیں آپ کی جو روزگار سم تعلق معاملات ہیں وہ بھی بہت خوبصت طریقے پر پورے ہوں اور تیسہ آپ کی عبادات اور آپ کے جسم کی جو حق ہیں وہ بھی خوبصت طریقے سے ادا جب آپ فقیر کو دیکھیں گے تو فقیر کے معاملات میں یہ ترتیب آپ کو نظر آئے گی کہ وہ اپنی زندگی کے کسی پہلو کو نگلیکٹ نہیں ہونے دیتا وہ تمام فرائض جس کے لیے اسے اللہ کو جواب دے ہونا ہے کل کو پورا کرتا تو فقیر کے پاس جا کے جو ایٹی ٹیٹیوڈ ہیں پیپل ٹوارز لائف اور ادھر تنگز اس پہ نظر رکھئے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس کو کاپی کرنا شروع کر دیجئے پھر خاموشی سے اس کی نقل کی ہے اس کے ساتھ اپنی فرض عبدات جاری رکھئے اور قرآن پاک کی تلاوت پہ زور دیجئے اہمتیں اتنی ہی نازل ہوں گی آپ پر ذکر اذکار وظائف کے چکر میں نہ پڑی بلکہ فرض عبدات اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک اس پہ زور دیجئے تو وہ فقیر اذ خود آپ کو پہنے کو بتائے گا اور یہ یاد رکھئے کہ وہ وظائف بہت مختصر اور بڑے آسان ہوتے یہ کبھی مشکل نہیں ہوتے تو وہ پھر آپ کے سکھائے گا کہ اس کا ذکر کیسے کرنا ہے جب یہ رویہ آپ کے تبدیل ہو جائیں گے آپ کی انعا ختم ہو جائے گی دوسروں کے لئے آپ مہبان ہو جائیں گے اور سنت رب اور سنت رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کی پیروی کی حد تلوسہ کوشش کر رہے ہوں گے آپ کانشس افرٹ ہوگی آپ کی کہ میں میکسیمم حد تک عمل کر لوں تو یقین کیجئے کہ ولایت یقینی ہے کہ آپ کو ملی جائے شرط یہ ہے کہ خلق خدا کی یہ مہربان ہو جائی میں تو ایک لفظ کہتا ہوں کہ خدا کی مہربان ہو جائی اس کے اندر بہتی چیزیں چھپی ہیں ساری گلے شکووں سے زبان بن کر لیجئے آپ دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیجئے اس سے قصور ہوا دل میں فوراں نہیں معاف کر دیا دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھئے وہ مجھے بزرگ کا نام تو یاد نہیں رہا بہا کچھ زیادہ شدت ستاری ہو گیا ہے کہ نام یاد نہیں رہتے کچھ بھی وہ اپنے دوست سے ملے اور دیکھا کہ دوست برے حال میں ہے تو اس سے پوچھا کیا ہوا تمہیں کیا حالات ہیں اس نے کہ میں تمہاری طرف ہی جا رہا تھا کیا خیالیت کیا ہوا اس نے کہ مالی حالات بہت خراب ہیں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے مالی مدد کی تو میں تمہاری طرف آنے لگا تھا کہ تم سے ریکویسٹ کروں کہ تم مدد کر دو تو انسان نے اپنے دوست کی طرف برے غور سے دیکھا رونا شروع کر دیا اس کو کہنے کہ تم میرے موں پر زور سے تھپڑ مار رہا تو اس نے کہ میں تو تم سے مدد مانگ رہا تو مجھے کہ رہا میں تھپڑ مارنے شروع کر دوں میں کہ نہیں مدد تو ہر حال میں ملے گی جو کچھ ہے میرے پاس جو چاہو لے جاؤ اٹھا کے لیکن یہ تھپڑ مارنے کو میں کہہ ہوں تم سے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں نے اپنے دوست پر نظر نہیں رکھی کہ وہ کس مشکل میں ہے اور اس کو میری مدد کی ضرورت ہے اور تمہیں مدد کیلئے کہنا پڑا جبکہ میرا فرض یہ تھا کہ اگر میں تمہارا دوست ہوں تو میں تمہارے حالات پر از خود نظر رکھتا اور جہاں میں محسوس کرتا کہ اپنے زندگی میں یہ میار لے آئیے کہ اپنے عزیز رشتہ دار بہن بھائی عزیز و اقارب دوست ان پہ نظر رکھئے کہ جس جس رنگ میں جہاں جہاں آپ کسی کی کوئی بھی خدمت کر سکتے ہیں اسے کہنا نہ پڑے آپ از خود اس کی خدمت کر دیجئے انتہائی خاموشی کے علاوہ کسی تک بات بھی نہ کبھی پہنچے تو آپ دیکھ تماشا کہ رب تعالی آپ پر کیسی رحمت نازل فرماتا ہے تو یہ ذکر عذکار کی بجائے اپنی تربیت پر زور دے دیجئے کہ ہمارے رویے اور ایک چیز جس میں بہت زیادہ آپ سے گزارش کروں گا اس کو سیلس دسپن کے طور پر نہ لیجئے بلکہ آپ اسے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ سمجھئے دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگ بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو بس کہ آئینے پر کوشی یہ ہوتی دھکم پیل کر کہ ہم پہلے پہ پٹڑ جائیں دوسروں سے کہ آپ جائیے میں نیکس پیس میں آ جاؤ کوئی بات نہیں کہیں اور اپنے کام سے جاتے ہیں تو دوسروں کو پہلے موقع دیجئے چلیئے آپ اپنا کام کرا لیجئے میں بعد میں کرا دیں دیں اپنے دکھ درد کی تمام داستان جو رویداد غم ہے وہ پوری ای ٹو زی ہم منشن کر دیں دوسروں کا خیال رکھئے دوسروں کی سہولت کا خیال رکھئے اللہ آپ کی سہولت کا خیال رکھے گا اپنے حق دوسروں کی فیور میں چھوڑ دیئے دیکھئے اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتا ہے آپ دوسروں کا احساس کر دیجئے اگر کہیں انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو سایہ مل گیا ہے تو سایہ کسی دوسرے کو آفر کر دیجئے آپ ادھر آجائیے میں دھوٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا مجھے سبدی لگ رہی میرے نزی کی جھوٹ فائدہ مل گئے کہ میں سبدی محسوس کر رہا ہوں آپ ادھر آ گئی تو دوسرے کو سایہ آتا کر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بیول لے آئے گا یہ میرا ایمان ہے تو علم اللہ کی قربت نہیں آئی گی ذکر اذکار سے نہیں آئی گی یہ پہلے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں خرابی ہیں یا خامی ہیں اللہ معاف کرے میں کون ہوتا ہوں کسی خامی کو تلاش کرنے والا اس لئے کہ میرے اندر اپنے اندر خامی اتنی زیادہ ہیں کہ نظر ہی اتنے دیتی کسی پر اپنی ہی خامی پر نظر رہتی لیکن ایک طریقہ جو آپ اکثر پوچھتے رہتے ہیں وہ آج میرے دل میں تھا کہ میں عرض کر دوں